نمسکار دوستو میں نورتن آپ کا اینج پوائنٹ یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سبری بھیل کی رام بگت سبری بھیل کی جی ہاں دوستو سب سے پہلے تو سبری کے بارے میں جاننے کے لیے جو ورطمان میں ہمیں بلوگز وغیرہ یا جو کہانیاں پڑھنے کو ملتی ہے ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس میں سبری کو کیا بتایا گیا ہے اور اس کے بعد ہم جو کیودنتی ہے جو اپنے سماج میں کیودنتیاں چل رہی ہے ان کے بارے میں ذکر کریں گے ورطمان میں جو سبری بھیل کا اتیاز پڑھنے کو ملتا ہے کہ سبری بھیل کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے چلی گئی تھی جنگل میں اور جنگل میں ماتنگ رسی کے آسرم میں اس نے سرن لی تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ ماتنگ رسی کی سیوہ کرتی رہی اور اس سے سکشہ لیتی رہی تو ماتنگ رسی جب اپنی ورطمان میں آئے تو اس نے سبری بھیل کو اپنا آسرم سونپ دیا اور اپنی سمجھت سکشہ کا جان بھی اسے دے دیا ایک بار کیا تھا کہ سبری بھیل جل لینے کے لیے ندی کنارے جا رہے تھی اسی ٹائم وہاں پہ کیا تھا کہ ایک رسی تپ کر رہے تھے تو رسی نے دیکھا کہ ایک صدر بالکہ ہے وہ یہاں جل لینے کے لیے آ رہی ہے اس سے کیا ہوگا کہ بگتی میں اس کے بھی گن آئے گا تو اس لیے اس رسی نے کیا کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور سبری بھیل کو دے مارا اس سے اس کے ماتھے پہ چوٹ لگی جس سے خون بہنے لگا اور خون کی دو بوندیں تھی وہ ندی کے جل کے اندر گر گئی تو دو بوند جل ندی کے اندر گھرنے سے دوستو کیا ہوا کہ ندی کا پورا کا پورا پانی ہے وہ پورا کا پورا لال ہو گیا اور وہاں پہ مطلب رسیوں نے جب تب وغیرہ کیا پھر بھی وہ سپید نہیں ہوا سبری بھیل تو وہاں سے چلی گئی اپنے آسرام میں چلی گئی تھی اور وہاں سے کیا کر رہے تھے پربو سری رام ہے نا وہ وہاں سے گجر رہے تھے تو پربو سری رام نے اپنے پیر ندی کو لگایا تو ندی کا جل تب بھی سپید نہیں ہوا وہ لال کا لال را تو پربو سری رام نے کہا کہ یہ کون ہے اس کا پچھے کا کیا قارن ہے کہ اس کا رنگ ہے وہ لال ہو گیا تب رسیوں نے اس کے سبری بھیل کے بارے میں بتایا کہ ایسا کر کے اس کے سبری بھیل کو پتھر مارا تھا اس کے کون سے یہ ندی کا رنگ ہے وہ لال ہو گیا تو پربو سری رام گئے تیز آتا ہے اور سری رام نے سبری کے جھٹھے بھی تھے وہ کھائے اس کے پریم میں بکتی پریم کے قارن لیکن دوستو جو ہماری دن تیا چلی آ رہی ہے وہ کیا کہتی ہے سبری بھیل کے بارے میں وہ بھی اپنے سن لیتے ہیں سبری بھیل ماتنگریسی کے آسنا میں جرور رہتی تھی جب پربو سری رام جا رہے تھے تو اس کی اچانکی آئے کہ راستے میں طبیعت خراب ہو گئی سبری بھیل تھی ایک وید کہہ سکتے ہیں کہ آئرو وید سے علاج کرنے والی ایک ویدی کا تھی وہ لوگوں کی جڑی بھونٹیوں سے علاج کرتی تھی اور پربو سری رام جب جا رہے تھے تو اس کی راستے میں طبیعت خراب ہو گئی اور وہاں پہ کوئی وید وغیرہ تھا نہیں تو سبری بھیل کے پاس جلے گئے اور سبری بھیل کے پاس وہ اس ٹائم گئے اس ٹائم میں مطلب ساری دوائیاں ہیں جو دن میں تیار کی تھی وہ ختم ہو چکی تھی تو سبری بھیل نے کیا کیا کہ ترنت جنگل کی اور گئی اور وہاں سے بیر توڑنے شروع کر دیئے بیر دوستو بارہ پرکار کے ہوتے ہیں چھے پرکار کے بیر ہے وہ کھانے کے کام آتے ہیں اور چھے پرکار کے بیر ہے وہ بس کے کام آتے ہیں تو بھیل والی کا سبری کو پتا تھا کہ کون سے بیر کھانے کیا ہے اور اس نے کیا کیا کہ کھایا اور چیک کیا کہ یہ بیر صحیح ہے علاج کے لیے اور اس بیر کو اپنے ٹوکری میں ڈالا اور یہ جو بیر خراب تھا اس کو وہیں پہ رہنے دیا تو کھا کھا کر کے مطلب اس نے چیک کیے بیر بیر لاکر کے پربوسری رام کو کھلائے اور پربوسری رام میں وہ ٹھیک ہو گئی اس کی طبیعت ہے وہ صحیح ہو گئی تو دوستو سبری بھیل کی داستہ یہ ہے بھلائی اتیاس نے صحیح ہمیں جانکاریاں نہ دی ہو لیکن جو سبری بھیل تھی وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ دوکٹر تھی یعنی اس کو پربوسری رام کو اس کی ضرورت تھی یعنی کہ اس کی دوائی کی ضرورت تھی تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنی جانکاری ملیں گے ایک اور نئی جانکاری کے لیے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے این ایس پوائنٹ یوٹیوب چینل کو دنیواد